آپ کے پاس یہاں پر ہم ریزرل دیکھتے ہیں تو اس نے دونوں ریزرل دی ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک ویریبل رکھا ہے جو اس کا سپیشل کلا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ وہی ویریبل کیونکہ ویریبل اس وجہ سے ہے کہ سٹارٹ کس سے ہوا ہے کیا سے ہوا ہے اور ہم سینس بنانے کے لیے خود یہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو سے مراجیہ ہے کہ وہ ہم آئیٹینیفائی کرنے جا رہے ہیں کہ کون سا انسان ہے جس نے یہ اپل کھایا ہے اور اگر ہم یہاں پر اس کے ریورس کرتے ہیں اور سارا کہہ کہیں یہاں پر ہم واٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سارا کی بارے میں بتائے گا جو اس نے کھایا ہے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ ٹیم بھی ہم نے یہاں پہ ایزلی دیکھا تھا اگر ہم اس کے مختلف سوال بنا لے لگ جائے مینگو سارا نے اگر ہم کہیں کہ بھئی سارا اپلیں کھاتی اور مینگوز کھاتی ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ایک آنسر آئے گا اور ہو کے ساتھ اگر میں اپل کہوں تو یہاں پر کیونکہ کنڈیشن ٹرو کونسی ہو رہی ہے یہ دونوں کنسٹرین جو ویریبل ہے ان دونوں کے ارگومنٹ کے ساتھ مپ کر رہے ہیں تو پہلا آرڈر پہلے کے ساتھ سیکنڈ آرڈر سیکنڈ کے ساتھ مپ کر رہے ہیں اچھا اگر میں نے یہاں پر ایک ویریبل کم کر دیا کیا انسر آئے گا سر ایرر آئے گا ایرر کیسے آئے گا کیونکہ سر یہاں پر ایک ایرگومنٹ جا رہا ہے نا تو وہاں پر دو تیویں ہے کوئی کہہ رہا ہے مہنگو آئے گا ہوں اور دونوں آئیں گے ٹھیک ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ویریبل لکھوں اور دوسری ویریبل کی انفرومیشن مجھے مل جائے جیسے کہ ہم کیوں رہے میں کرتے ہیں ای آئی کا سبجکٹ لکھا اور اس کا نیم جگہ ٹھیک ہے تو یہاں پر کیونکہ ہم نے جو ڈیفائنٹ ڈیکلیئر کیا ہے اس کے اندر ہیں دو پیرمیٹر اور یہاں پر ہم نے ایک پیرمیٹرس نوال کیا ہے تو ریزلڈ میں اس کو فال کیونکہ فیکٹ ہماری کیوری ہماری فیکٹ کے میپ نہیں کری ریزلڈ میں اس کو فالس رانا چاہیے کہ اس طرح کا فیکٹ ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کہ اے پر دیگر دیگر اے پیر دیگر کیا ہوں گا اے پیر اے پیر اے پیر مجھے پوچھنا ہے کس کو لائک مطبع ڈرائنگ کی ایکٹیویٹی کو کون لائک کرتا ہے ذرا چیٹ میں لکھیں آپ کیوری لکھیں کیوری آنسر نہیں دیا آپ تو خود ایکسپر سسٹم بن گیا کیوری آپ لکھیں سسٹم یہاں پہ بتائیں گے سبین کا انسر بھی صحیح ہے انسر آپ لوگ کے صحیح آ رہے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے جو ویلیو ہمیں معلوم ہے اس کو یہاں لگ دیں گے اور جو ویلیو معلوم نہیں ہے اس کو یہاں لگ دیں گے اور ہمارے پاس یہ ڈرائنگ کی جو آرگرمنٹ ہے وہ ہمارا کس کا ہے جو ویلیو ہے وہ ہمارے ایٹ کی نہیں ہے ایٹس کی نہیں ہے بلکہ ہماری لائکس کی ہے تو لائک ایکس ایکس کی جگہ ہم پروپر لگ دیتے ہیں او اور اس کے بعد لگ دیتے ہیں تو آنسر میں سارا او میں آنسر آئے گا کہ سارا ہے تو اس طرح سے اس طرح ہم آپ کا بنتے جا رہا ہے کہ آپ اس کی ویلیو کو ڈیکلیئر کر کے اس سے کیوری حاصل کر کے آپ لوگ آنسر چاہ سکتے ہیں اچھا اگر میں یہ کہوں جان نے کھایا ہے نہیں کھایا بس کیسا پوچھوں گا سوال غور سے سنیں سوال کا نیچر چینج ہوگی ہے آپ کہہ رہے ہیں دو آرگومنٹ ضروری ہے میں بھی کہہ رہا ہوں دو آرگومنٹ ضروری ہے دو آرگومنٹ کے بغیر یہ اپنا کیوری پاس نہیں کرے گا میپ نہیں کرے گی کیوری اس کی فیکٹ سے لیکن سوال اگر مجھے کہنا ہے کہ بھئی اس کو کھانا نہیں کھانا اس نے کھایا جان نے کھایا ہے یہ نہیں کھایا بس اب ہمیں یہ کنسر نہیں ہے کہ اپل کھایا ہے جنگل کھایا ہے تو کیا آنسر ہوگا صحیح ہے ٹھیک ہے جس نے اگر یہ والا آنسر لکھا ہے کہ ہم جان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کھایا نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹس آنا چاہیے ٹھیک ہے ایٹس آیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ آنسر لکھا جان جان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے یس جان کا نام آگیا جس نے اگر یہ لکھا ہے کہ بھئی اس نے کھایا نہیں کھایا تو اس کا آنسر میں یہ کیوری غلط ہے یہ تو آنسر دے رہی ہے کہ جان نے کیا کھایا ہے ٹھیک ہے یا ایکس وائز ایٹ کچھ بھی رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جان نے کیا کھایا ہے ہمیں تو یہ پوچھتا ہے یہ پہلے بھی کیوری کر چکے ہیں اس کا آنسر تو آئے گا وہ ورڈ آئے وہ چیز آئے گی جس وہ نام آئے گا جو اس نے چیز کھائی ہے جیسے ایپل ہمیں تو یہ کہا ہی نہیں ہمیں تو کہنا ہے کہ اس کے آنسر میں ٹو فالس آئے اور میں نے ابھی کیا کہا کہ ہمارے پاس ایک سپیشل ویریبل ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں اگر اس کو ہم ریٹن کروانا چاہتے ہیں یا ریزرل میں ٹرو فالس لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں انڈر اسکور کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمیں اگر یہ والی کیوری چلا دی جائے تو ہمارے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جان نے کھایا ہے یہ نہیں کھایا تو آنسر میں کیا آ جائے گا اس کے ٹو یا فالس ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اور اگر میں یہاں پر جان کی جگہ علی کر دوں آنسر میں کیا آئے گا صرف فالس آئے گا آپ کا فیکٹ صحیح ہے ایرر نہیں آئے گا بلکہ آنسر میں فالس آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے ریزرل دیا ہے کہ یہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایپل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایٹ کی سیکنڈ آرگومنٹ کیا ہے انڈرس کو سیکنڈ آرگومنٹ برکھا ہے اور وہ اس کی ویلیو ایپل یا مہنگو ہے تو اس کے اندر ایپل بھی ہو سکتا ہے مہنگو ہو سکتا ہے لیکن ایپل میں نہ الی نے ایپل کھایا ہے نہ الی نے مہنگو کھایا ہے اسی وجہ سکتا ہے جان اور سارا ہی پاتا ہے جان اور سارا ہی پاتا ہے ہمارے پاس نالج بیس میں موجود ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کا ریورس کر لیں ہم نے انڈرسکور کی بات بھی کی تھی تو یہ بھی کر سکتے ہیں وارٹ وارٹ ٹھنگ کا نام بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ اسی طرح سے ویریبل ڈیکلیئر کر سکتے ہیں صرف جب ہم کسی کا کوٹ پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا کنفیوجن ہی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ڈیڈے ٹائپ نہیں ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے تو نورمالی ہم سی شاپ کا کوٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویریبل ہے یہ فنکشن ہے کیونکہ سب چیزوں کے نام سٹارٹ میں لکھے ہوئے ہیں ویریبل ڈیفائن کرتے وقت پتہ جلتا ہے انٹیچر ویلیبل لکھا ہوا ہے یا اس نے پروپر اچھا کام کیا ہوگا تو کمنٹس لکھے ہوئے ہوں گے لیکن جب ہمیں ڈیکلیریٹیف لینگویج پہ آتے ہیں تو ہمیں یہ تھوڑا سا کیونکہ اس پہ ہے اس میں کیوں ویریبل تو آپ نے پورا پڑھا ہوا ہے ایک نہیں دو تین سال پڑھے ہوئے ہیں تو ویریبل پڑھانے کا مقصد ویریبل کو یہاں پر کس طرح سے ہم یوز کرنا جا رہے ہیں کتنے خسم کی ہوتے ہیں یہاں پر متانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ جب آپ پروڑک کا کسی اکوڈ دیکھو گے آپ کو ڈیفرنشیٹ نہیں ہو پائے گا کہ یہ ویلیو ہے یہ ویریبل ہے کیونکہ دیکھیں ویلیو کے اندر کوڈیشن نہیں ہے صحیح ہے ہم وہاں پر کوڈیشن استعمال کرتے ہیں ڈبل ہو یا آپ سنگل ہوں یہاں پر ویڈاوٹ کوڈیشن کی ویریبل بھی ویڈاوٹ کوڈیشن استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے پاس پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس وہ کیوری والا بلوک ہے یا وہ ہمارے نالج بیس والا بلوک ہے تو اس طرح کے چیزیں ہمیں تھوڑا کنپیوز کرتے ہیں جب ہی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایکپلوز دل کر آپ کو سمجھا رہا ہوں مینویل والے نے بھی کچھ اسی طرح سے آپ سے کام کیا ہے اگر میں اس کا سوال کہوں کہ وہ ہی ریورٹس کر دیتے ہیں کہ ڈرائنگ کرنے والا کون ڈرائنگ کو لائک کرنے والا کون ہے جی کیوری لکھیں جی کیوریز نظر آنے شروع ہو جائے تو پھر میں ہاں پر کوٹ کروں ایک بھی کیوری نہیں آئی ہے یہ سریع ہوگا لائکس انڈسکور 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 پینٹی چیٹ میں لکھو میں ریویٹ کروں چیٹ پہ اچھا وہی مسٹیک چل رہی ہے بی بھی دیکھئے گا جب کون کی بات آئے گی نا کون تو اس پہ ہوں کا کیورڈ ایک ویریبل ہے وہ آنسر میں اس کا نام دے گا مجھے اس میں نام میں چاہیے ہی نہیں اوکے اوکے ٹھیک ہے جو آنسر ہے اسی حساب سے صحیح ہے میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا تھا ٹائنگ والا کون ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ آئے گا اور اس کے شروع میں لائک آئے گا ٹھیک ہے سوال کے حساب سے بلکل صحیح کیوری ہے جس نے انڈرسکور لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ انڈرسکور بتاتا ہے کہ یہ چیز true ہے یعنی کسی کو ڈرائنگ پسند ہے یا نہیں یہ والا سوال جب ہم کریں گے اس سے تو اس کے آنسر میں پھر ہم انڈرسکور لگائیں گے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈرائنگ کو لائک کرنے والا کون ہے تو پھر ہم یہاں پر ہو لکھیں گے اور نوملی ہم یہاں پر ڈرائنگ لکھیں گے جو ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اور رن کریں گے تو پتہ دے گا کہ کون ہے سارا ہے لیکن اگر ہمیں پوچھنا ہے کہ ڈرائنگ کو ایسا ایکٹیوٹی جو ڈرائنگ ہے اس کو پسند کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے تو آپ کہیں گے yes ہے پہلا جواب کیا ہوگا yes or no تو آپ نے کہا yes or no اب اس کا آنسر کیا ہوگا yes true ٹھیک ہے اور اگر آپ جی این یو میں کریں گے تو اس میں آئے گا yes ٹھیک ہے اچھا اور اگر ہمیں کوئی اور چیز جس کو کہا جائے اگر ہمیں کی بات کریں تو اس کا آنسر کیا آئے گا اس کا آنسر فالس ہے ریزنگ بتا سکتے ہیں فالس کیوں آئے گا ہے کیونکہ ڈرائنگ نہیں ہے نا اسے نہیں پتا کہ یہ خون پلے کر رہا ہے کیا ہے یا وہ لائک کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو پلینگ کہاں پر نہیں ہے سیکنڈ آرگورمنٹ میں اس کی ناللیج بیس پر سیکنڈ آرگورمنٹ میں پلینگ نہیں ہے اگر پلینگ ہمارے پاس کیا ہوتا اگر یہ کہوں کہ سارا بس یہ اپنے آپ ہی کو پسند کرتی ہے اور کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے نہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں لگتا ہوں سارا یہاں پر آنسر کیا آئے گا سارا ہے ٹھیک ہے اور میں میں اگر موچوں میں سارا اگر میں یہاں کہتا ہوں جان جان کو کوئی پرسند کرتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں کیونکہ یہ سیکنڈ آرگورمنٹ اس کے سیکنڈ آرگورمنٹ سے مپ کرے گا یہ پیچھے جو اس کی کمپائل کر رہا ہے ٹھیک ہے انٹرپریٹ کر رہا ہے تو یہ انٹرپریٹ کیسے کر رہا ہے کہ یہاں پر یہ لائک کو اٹھائے گا اور اس کی فیکٹس میں اس کی ریلیشن میں دیکھے گا کون سے لائک ہیں تو یہ سارے اسکپ کر دے گا ٹھیک ہے اسکپ کرنے کے بعد پھر یہ ڈیریک آئے گا انڈر سکور پر تو انڈر سکور ملے گا تو یہ تین ہو تو اس کے آپشن میں آ جائیں گے لیکن جے سیکنڈ میں آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ اس پر مپ کر رہا ہے اور نہیں اس پر مپ کر رہا ہے تو آنسر میں کیا کر دے گا فالس کر دے گا ٹھیک ہے اب جو میں نے شیئر کروایا ہے وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈالنوڈ کریں اور اس میں جو ایکٹیویٹی آپ کی ایکزیمپل میں دی ہوئی ہے وہ کریں یہ ایکٹیویٹی یہ میں نے آپ کو کر کے دکھائی اس میں ایکزیمپل نمبر ٹو دی ہوئی ہے ویریابل ایکزیمپل ٹو اس میں یہ بنائیں گے فیکٹس یہ فیکٹس کیا ہے یہ کوئی ٹیپ بنایا گیا ہے جس کے اندر پہلا 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 نمبر سیریل نمبر ون ہے اور اس کا جو ٹیپ ہے تو یہ کوئی انگلیش میں گانا ہے وہ ہوگا اور یہ اس کا گانے والا ہوگا ٹھیک ہے اور اور تھرڈ میں اس کی ٹائپ بھی ہو سکتی ہے جو آئی جی فلم کا نام ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کے تین پیرہ گراب دیئے میں جو اس پہ نہ ہو رہا ہے کوئی میں تو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے کونسی انفرمیشن ہے کس کی کسی کو پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے نگانے کا نام ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اوکے میں اگر کہوں کہ اس میں بتانے کا مقصد یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر تین ہی آرگومنٹ استعمال ہو رہے ہیں ون ٹو اور ٹری اور فور فور آرگومنٹ استعمال ہو رہے ہیں ہم فور آرگومنٹ کو استعمال کرنے کے لیے ہاں کونسی نمبر پر ہے بین اور گانے کا نام یہ مجھے بتائیے اوکے اس کو ہم چھوڑتے ہیں یہ تھوڑا تا ویلیو کے حساب سے پھر مشکو کیوں جائے گا کہ کہاں ہے کونسا ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیپ کی جگہ ریلیشن کونسی بنایا ہے بک انفرمیشن بک انفرمیشن میں اس کا سیریلے نمبر ہوگا ون ٹو ٹری اس بک کا نام ہوگا جو کہ یونک ہوگا اسی نام کے ساتھ اور پھر اس بک کا آتھر ہوگا اور پھر اس بک کا وہ بک کس سے ریلیٹ کرتی ہے کون سے کور سے ریلیٹ کرتی ہے سی ایس ہے یا فیزکس ہے یا میتھ ہے یہ تین چار انفرمیشن کے ساتھ آپ کچھ پانچ طرح کے فیکٹ بنا لیجئے نولیج بیچ بنا لیجئے سمجھ میں آگیا؟ ٹیپ میں ٹیپ کی جگہ آپ کے پاس بک آرہا ہوگا اگر میں یہاں پر میں بک کی بات کرتا ہوں بک انفو ایک میں نے ایکشن بنا لیا اس میں سیریل نمبر چل رہا ہے میں نے اپی شارٹ میں لکھ دیا کوئی بھی ویلیو مجھے بڑی لکھنی پڑے گی میں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایم ایل مشین یا اے آئی کی بک ون ہے ٹھیک ہے؟ آتھر اس کا ون ہے اور یہ کس سے کون سبجیکس ہے؟ سی اے سے ہے تو ہمارے پاس کتی انفرمیشن آگئی چار انفرمیشن اور ہم نے ایک فیکٹ بنا لیا اس طرح کے فیکٹ بنائی آپ جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ اس کا سیریل نمبر ہے اور یہ اس کا انفرمیشن ہے بک کی بک کا نام ہے یا آتھر ہے اور یہ اس کا اس طرح کے آپ لوگ خود سے بنائیے کوئی سی کا سیم نہیں ہونا چاہیے ڈیفرنن ہو چاہیے اور چیٹ میں لکھیں چیٹ میں لکھنے کے جگہ میں سب کی سکین شیئر کرواتا ہوں ابھی ٹھیک ہے؟ سر انفو میں ہاں بیچ میں آ گیا نا بیچ میں تو آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا ہے بیچ میں بیچ میں تو آ سکتا ہے ابھی ای پی سی این ٹ جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے؟ بیچ میں آ نا سٹارٹ میں نہیں ہوگا اس طرح کے پانچ آپ لوگ فیکٹ بنائیے